کیا دیش میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں؟ کیا دیش میں محلائیں محفوظ نہیں ہیں؟ اور کیا محلاؤں کے ساتھ لگاتار جس طریقے کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں؟ کیا اس معاملے میں کیند سرکار کو اب بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا دیش میں محلاؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھتے ہوئے کیند سرکار کو قانونوں میں بڑا بدلاو نہیں کرنا چاہیے؟ کولکاتا ریپکانڈ کی آگ ابھی تک بوجھی بھی نہیں ہے اس کے بعد مہاراشت کے بدلاپور سے جو تصویر آئی وہ اور زیادہ شرمناک کر دینے والی ہے اور ایسے میں سیدھے طور پر جو حالات ان دنوں دیش میں دیکھے جا رہے ہیں اور محلاؤں کیا سرکشہ کا مدہ لگاتار اٹھ رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ کیا واقعی مودی سرکار کے راج میں محلائیں سرکشت نہیں ہیں جو سڑکوں پر چیک چیک کر چلان چلان کر محلہ سرکشہ کا مدہ اٹھاتی تھی اس مرتی ایرانی دوہجار چودہ سے پہلے آج وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے محلہ نیتا محلہ منتری کہاں موجود ہیں آج کہاں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ تمام محلہ سانسر جب دیش میں اس طریقے کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں لیکن وہ خاموش ہے مہاراش کے بدلہ پور کے بعد اب اکولہ میں سکول کے چھاتراؤں کے ساتھ سرمناک گھٹنا ہوئی یہاں سرکاری سکول کا ٹیچر چھاتراؤں کو اشلیل ویڈیو دکھاتا تھا اس معاملے میں ایف آئی آر دھج کر لی گئی ہے آروپ ہے کہ ٹیچر قریب چار مہینے سے یہ حرکت کر رہا تھا چھاتراؤں نے بال کلیان سمیتی کو کال کیا اور پوری بات بتائی یہاں گھٹنا تب سامنے آئے جب بدلہ پور میں دو کنڈر گھٹن کی بچیوں کے یون شوشن کو لے کر بھاری ویرود پرترشن ہو رہا ہے ریپورٹس کی مطابق یہاں گھٹنا اکولہ میں کاجی کھیڑ کے ایک جلا پریصد اسکول کی ہے یہاں سنتالیس سال کا ٹیچر چار مہینے سے اسکول کی چھاتراؤں کو اشلیل ویڈیو دکھا رہا تھا وہاں چھاتراؤں کو مجبوراں ویڈیو دکھا کر انہیں پریشان کرتا تھا اس سے تنگا کر چھاتراؤں نے بال کلیان سمیتی کے ٹول فری نمبر پر کال کیا اور شکایت درش کرائے اور جیسا کہ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ جس طریقے سے مہاراش کے بدلہ پور میں گھٹنا گھٹی ہے بچی کے ساتھ اس کے بعد ویپکشی پارٹیوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا اس معاملے میں جی ہاں القا لامبہ نے سیدھے سیدھے طور پر موڈی سرکار سے تمام بڑے سوال پوچھ لیے ہیں کیا کہہ رہی ہیں القا لامبہ دیکھے ایک ریپورٹ ساتھیوں میں اس سمیں ممبئی میں ہوں اور ممبئی سے کچھ گھنٹوں کی دوری میں تھانے جلے کے بدلہ پور میں نبالک بیٹی نرسری کلاس میں جیہاں نرسری کلاس میں پڑھنے والی ماسوم تین سال اور آٹھ سال کی بچیوں کے ساتھ اسے سکول کے ایک کرمچاری نے جگنے اپراد کیا بیٹیوں کو درد محسوس ہوا ماں کو جا کر بتایا تو کھلاسہ ہوا کہ سکول کے ہی ایک کرمچاری نے تین اور آٹھ سال کی بچیوں کے ساتھ گلت کام کیا ہے معلوم نہیں ہماری بچیاں اگر سرکاری سکول یا بیٹیاں سرکاری ہسپتالوں میں سرکشت نہیں ہیں تو کہاں سرکشت ہوں گی تین سال کی بچی آٹھ سال کی بچی ڈاکٹر بیٹیاں نرس بیٹیاں کام کاجی میں ہی لائے کہیں کوئی سرکشت نہیں ہے آج پورا بدلہ پور میں آندولان ہو رہا ہے لوگوں میں گصہ روش ہے جو بلکل بنتا بھی ہے نیائے مانگ رہے ہیں سرکشہ مانگ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے لئے جو ان کا حق ہے اور بدلہ پور کے لوگوں کے اس شانتی پور میں کہوں گے بلکل کیجئے آپ کا سمیدانی کا حق ہے اٹھائیے نیائے کی آواز کو مانگی اپنی بیٹیوں کے لئے سرکشہ اور ہر طرح کے شانتی پور آندولان اور جس طرح کبھی مانگے ہو رہی ہیں جو بھی مانگے ہو رہی ہیں ہم ان کا پوری طرح سے سمرتن کرتے ہیں میرا پورا پریاس رہے گا کہ میں ممبئی آئی ہوں تو یہاں سے تھانے جی لے کے بدلہ پور پہنچ پاؤں لیکن میں لوگوں سے کہوں گی لگاتار تصویریں ویڈیو آ رہے ہیں کہ لوگوں میں بہت گصہ ہے روش ہے پولیس لاتھی چارچ کر رہی ہے سرکار جو ہے کھانا پورتیوں میں لگی ہوئی ہے لوگوں کو وشواث نہیں دلا پا رہی ہے کہ اپرادی بچے گا نہیں سرکار لوگوں کو وشواث نہیں دلا پا رہی ہے کہ اس طرح کی گھتنا مہاراس کی دھرتی پر نہیں ہوگی دوبارہ ایسی سزاں ان اپرادیوں کو دی جائے گی یہی کارانی کے لوگوں میں گصہ اور روش ہے میں لوگوں سے کہوں گی بلکل شانتی پون طریقے سے یہ آندولن آپ کو کرتے رہنا ہوگا جب تک ہماری بیٹیاں سرکشنی ہو جاتی جب تک انہیں نیای کا حق نہیں مل جاتا جب تک یہ درندے فانسی کے تکتوں پر نہیں چھوٹ جاتے میں پورے پریاس اور کوشش میں ہوں کہ ممبئی سے میں بدلہ پور حالہ تھوڑے شانت ہوں لوگوں کا گصہ تھوڑا سا کم ہو لیکن ہم اس نیای کی لڑائی کو نیای کا حق ملنے تک بیٹیوں کو سرکشنی ملنے تک لگاتا لڑتے رہے ہیں یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی جس میں ہم نے اپنے درشکوں کو دکھایا کہ الکا لامبا کیا کہہ رہی ہے ویسے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ آج تمام وپکشی پارٹی کے لیتا کیندر سرکار سے یہی سوال کر رہے ہیں موڈی سرکار سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آکرکار موڈی راج میں محلہ یا سرکشت کیوں ہیں اور سرکار اس ماملے پر چھوپ کیوں ہیں اب دیکھا جا رہا ہے کہ وپکشی پارٹیوں نے سیدھے طور پر موڈی سرکار پر نہ صرف بڑا ایکشن لینے کی مانگ کے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محلہ سرکشا کا مدہ اب دیش کا مدہ بن گیا اور وپکشی پارٹیاں اب سڑکوں پر اتر کر سرکار کے خلاف نہ صرف دھرنا دیں گی بلکہ سرکار سے اس ماملے میں جواب بھی مانگا جائے گا کہ اس سرکار مون کیوں ہے